آپ آسیم پچھ اپنے اس پانچ گھنٹے والے پروگرام کے بارے میں جو کہنا چاہیں جو آپ نے کیا تھا آسیم کو میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ آسیم دیکھیں انہوں نے اپنے ہاتھ اور جو ٹانگیں ہیں وہ باندھ رکھی ہیں یہ دیکھیں یہ مشتاق صاحب ہیں یہ یہاں پہ آسیم صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں عزیزہ بردستی ہم نے آم یہاں پہ ٹھنڈے کی ہیں اور اب ہم یہ آئیس سیشن کے بعد ہم یہ آم ضرور کھائیں گے مشتاق صاحب یہ نیچے کیوں چلے گئے تھے آم یہ دیکھیں آپ آسیم کس طریقے سے اب یہ ٹیوب ویل کے پریشر کے سامنے جا کے اس کو جو ہے وہ اس کو فیل کریں آسیم جمیل کے ساتھ گزارے یادگار لمحات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے سویمنگ پول کی طرف جاتے ہوئے یہ ویڈیو میں نے پہلے لگائی تھا اور سویمنگ پول سے باپس حویلی کی طرف آتے ہوئے یہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھتی تھی یہ اس مکمل ویڈیو کا آخری حصہ ہے اگر آپ باقی آسیم جمیل کے ساتھ تمام یادگار لمحات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کیپشنز میں لنک موجود ہے آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آسیم کو میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ آسیم دیکھیں انہوں نے اپنے ہاتھ اور جو ٹانگیں ہیں وہ باندھ رکھی ہیں اس کے پیچھے ان کا جو ہے وہ سوچ ان کی یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے باڈی کو بیلنس کرنا سیکھیں کہ کس طریقے سے آپ کو اگر خدا نہ خاص تک کوئی ایسی سیچویشن کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو آپ کیسے جو ہے اپنا بیلنس جو ہے وہ مینٹین رکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں آسیم نے اپنے ہاتھ باندھ رکھے ہیں اور ساتھ میں ٹانگیں بھی باندھ رکھی ہیں اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آسیم نے اس پہ بہت عبور حاصل کیا ہے بہت ہی پریکٹس کی ہے آپ نے خود سے جو ہے یہ ایکٹیوٹی پرفارم نہیں کرنی ہے ان کی کافی اس کے پیچھے ٹریننگ ہے کافی مہارت ہے اور کافی انہوں نے محنت کی ہے اور ساتھ میں جو ہے ان کے ساتھ جب یہ سٹارٹ میں کرتے تھے تو ایک دو جو ہے وہ لائف گارڈز بھی ہوتے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن سامنے آجائے تو وہ جو ہے اس کو کوپ اپ کر سکیں تو آپ نے بالکل بھی یہ خود سے ایکٹیوٹی وداوٹ اینی پریکوشنری میر آپ نے نہیں کرنی ہے یہ دیکھئے اس میں سانس لینے کا بھی ایلمنٹ بہت جو ہے وہ زیادہ ہے وہ کس طریقے سے اپنے جو بریدنگ ہے اس کو کیسے مینٹین کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک چیز اور یہ جو پول ہے اس کی جو جو گہرائی ہے وہ فور فیٹ ہے چار فٹ کی ہے تو یہ کافی انہوں نے جو ہے اس میں مہارت حاصل کی ہوئی ہے تو آپ نے خود سے یہ ایکٹیوٹی انٹل انلس کے آپ کے پاس کوئی لائف گارڈ موجود نہ ہو پول کی زیادہ ڈیپ نہ ہو سارے پریکوشنری میرز لے کے آپ یہ کر سکتے ہیں اس کے بغیر آپ سے گزارش ہے کہ یہاں پہ گاؤں میں بہت زبرزر سٹیوویل اگر آپ دیکھیں اس کی سرم میں آپ کو آواز فیل کر آنا چاہوں گا کہ آپ اس نیچر کی آواز کو فیل کیجئے گا سہرہ باسم کے ساتھ سویمنگ کر رہے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو ایک چیز اور مزید یہاں پہ دکھاتا چلوں کہ یہاں پہ آپ کو میں تھوڑا سا سر آنڈگن پہ بھی دکھا دوں کہ یہاں پہ کیسا اٹموسفیر ہے بہت سی زبردست محول ہے یہاں پہ ویلج کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹے جو ہیں یہاں پہ پڑے ہیں سورج گروب ہو رہا ہے یہ گندم کی فصل ہے ساتھ بہت ہی زبردست یہاں پہ اٹموسفیر ہے یہ دیکھیں یہ مشتاق صاحب ہیں یہ یہاں پہ آسیم صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ آسیم کس طریقے سے اب یہ ٹیوبیل کے پریشر کے سامنے جا کے اس کو جو ہے وہ اس کو فیل کریں مشتاق صاحب ہمارے آم کہاں پہ گئے ہیں آم کی در ہے آم آم کی در ہے آم نہیں نظر آرہے مجھے آم جی آم بھی ساتھ لائے سے کھانے کے لیے اور مجھے آم یہاں پہ نظر نہیں آرہے ہم نے آم ادھر تھنڈے کرنے کے لیے رکھے آم باہر مجھے لگتا ہے باہر تو نہیں گر گئے آم اور یہ آم کیوں کہ چار فٹ اس کی گر رہی ہے اور آم نکالنا بھی ایک فن ہے عزیزہ بردست جی ہم نے آم یہاں پہ ٹھنڈے کی ہیں اور اب ہم یہ آئیس سیشن کے بعد ہم یہ آم ضرور کھائیں گے مشتاق صاحب یہ نیچے کیوں چلے گئے تھے آم یہ پانی ہوا نکل گیا اور پانی اس میں چلا گیا اس لیے نیچے چلے گئے تھے ٹھیک ہے دیکھ ویورز یہ سیشن تو جاری رہے گا اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمیں دیکھا تو آپ سے دوبارہ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ایک تو سویمنگ ضرور کریں تاکہ آپ فٹنس جو ہے کو مینٹین کر سکیں اور ہول باڈی کی آپ کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے ہم ہول باڈی کی ایکٹیوٹی آپ اس میں کر سکیں لیکن یہ جو آسیم جو جس طریقے سے کر رہے ہیں ہاتھ باندھ کے اور اپنے ٹانگیں باندھ کے پلیز اس طریقے سے آپ نے خود سے ٹرائے نہیں کرنی ہے کیونکہ اس کی پیچھے ان کی بہت سی مہارت اور بہت سی ان کی ٹریننگ اور ان کی پریکٹس شامل ہے تو آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں کرنی اس پرگرام کے شروع میں کہ فائیو آورز پانچ گھنٹے متواتر اس نے صبح تقریباً گیارہ بجے سے لے کے چار بجے تک انبیلیویبل یہاں پہ زمین پہ پاؤں لگائے بغیر اس نے فائیو آورز کانٹینیوسلی سویمنگ کیا اور اس لحاظ سے مدلہ اس کا جو سٹیمنہ ہے اس کی جو انڈیورنس ہے امیزنگ ہے جسٹ امیزنگ ہے آپ آسین پچھ اپنے اس پانچ گھنٹے والے پروگرام کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں جو آپ نے کیا تھا میں اس لیے کر رہا تھا کیونکہ مجھے خانپور ڈیم کروس کرنا ہے تو اس کے لیے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ہم پہلے بھی گئے تھے خانپور ڈیم اور ہاف کروس کیا تھا اور اس دفعہ آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اس کو مکمل کروس کریں گے جی جی انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ پہلے جو تھے ہمارے منٹور جو ہیں رنانہ نصراللہ صاحب وہ موجود تھے آج چونکہ وہ بیزی ہیں کسی میرا خیال ہے کمپیٹیشن میں تو یہ چونکہ ان کو انہوں نے انسپریشن دی موٹیویٹ کیا ان کو اور نیکس ٹائم بھی وہ ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ جب کراوس کرنے جائیں گے خانپور ڈیم ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے مشتاق بھی ساتھ تھا ہمارے ٹھیک ہے جی ویورز جس طرح آپ نے سنا کہ آسم جو ہے ابتیاری کر رہے ہیں انہوں نے خانپور ڈیم میں ایک ایک ایکٹیویٹی انہوں نے پرفارم کرنی ہے اور انہوں نے اس کو کراوس کرنا ہے اس کے لئے یہ پریکٹس کر رہے ہیں اور موسٹ پرابیلی نیکسٹ ون ٹو ٹو منس کی اندر انہوں نے اس کو جو ہے وہ اچیف کرنا ہے اس ٹارگٹ کو تو آپ بھی جو ہے سویمنگ کیجئے اور اس سمر میں جو ہے آپ نے آپ کو فٹ رکھی ہے آپ سب کا بہت شکریہ دیکھنے کا اللہ حافظ موسیقی